جی بھائی تو ایک مشورہ میری طرف سے آپ ضرور اس پر غور بھی کیجئے گا جی بھائی آپ لوگوں کو ایک گھر کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے آپ بھی اس پر ضرور عمل کیجئے گا اور پہلے کو ریسرچ کیجئے گا کہ آیا میں نے ٹھیک کا ہے یا نہیں کا جب بھی آپ کے برڈز جو ہیں اگلے کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ باکسز میں اگلے ہو چکے ہیں اگر تو آپ کے روم کا ہمیڈیٹی لیول صحیح مینٹین نہیں ہو رہا یا ہمیڈیٹی فائر آپ نے نہیں لگایا ہوا تو کبھی بھی برڈز کو فیڈر میں پانی مات دیں کبھی بھی نہیں دیں کیونکہ یہ برڈز جو ہیں خود ہی اپنا ہمیڈی لیول جو ہے مینٹین کرتے ہیں تو لہٰذا اس بات کا خاص طور پر خیال رکھیں ورنہ یہی حال ہوگا جو میں نے آپ کو بھی دکھایا ہے کہ میرے فرس کلس سارا فرٹائل تھا آپ نے لاس وڈیو میں دیکھا ہے اور اب جو ہے بلکل ڈیڈ ان شیلو ہو چکے ہیں جی بے برڈز اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیر خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک کینڈلنگ اور ایک فرٹیلٹی اور فرٹیلٹی کے اوپن تو ایک لنگ ہماری آلموسٹ ورڈ روم میں کمپلیٹ ہو چکی ہے ہر پیر میں جو لے سکتے ہیں ایک کر لیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ایک فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اور ہم یہ کب دیکھیں گے جب برڈ جو ہے آپ کا برڈ لاسٹ ایک دے دے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لاسٹ ایک اس نے کب دیا جب آپ مونیٹر کر رہے ہوں گے روز با روز کہ کتنے ایک آئے یا کیا ایک آئے جب آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد پانچ دن اوپر ہو گئے ہیں اور کوئی ایک نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لینگ کمپلیٹ ہو چکی ہے برڈ تو جب آپ کی برڈ کی ایک لینگ کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ دنواز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک فرٹائل ہوا ہے یا نہیں ہوا مسئلہ یہ ہوگا کہ 21 دن آپ بیٹھے ہیں گے انہیں انڈوں کے اوپر نہیں آپ نے بیٹھے ہیں کہ 22 دن آپ لوگ بیٹھ کرتے رہیں گے کہ ایک میں سے چکس کیوں نہیں نکلے اور پتہ لگے گا کہ ایک جو تھے وہ انفرٹائل تھے تو نہازہ آپ سوی دن 7 to 10 ڈیرز اپنے برڈ کے سارے انڈے جو ہیں وہ چیک کرنے کہ وہ فرٹائل ہوئے ہیں یا نہیں فرٹائل ہوئے تو چلیں آپ بھی ہمارے ساتھ اور لیٹھ سی کیج بائی کیج اور باکس بائی باکس ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکز ہیں اور کتنے فرٹائل ہیں اور کتنے فرٹائل ہیں جی ہوم فور کے میں نے جو ہے وہ ایکز نکال لی ہیں یہ پیر میرے پاس لگا ہوا ہے جی میل اس کا ہے پار بلو پیسٹلینو کا اور فی میل ہے ریڈ آئی اینو تو لیٹھ سی ان کے کیا ریزرٹس ہیں تین ایک اینو نے لے کی ہیں اور اب ہم ان کی کینڈلنگ کر کے دیکھیں گے کہ ان کا کیا سین ہے یہ اس کیج کے تین ایڈز ہیں لائٹس میں نے آف کر دی ہیں تاکہ ہمیں صحیح طریقے سے ان کے ریزرٹس معلوم ہو چکے ہیں اور ہم دیکھ سکیں کہ کیا ریزرٹس ہیں تو آئیے چیک کرتے ہیں یہ آپ کو مروشن ہو چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈا جو ہے انفرٹائل ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی وین کوئی چکر ہی نہیں ہے اور وہ ایک انڈا تو ہو گیا فارغ تو دوسرا انڈا چیک کرتے ہیں یہ انڈا بھی انفرٹائل ہے یہ انڈا بھی انفرٹائل ہے تینوں ایگز کے ہوم فور کے انڈا چیک کرتے ہیں تو یہ ہم اب واپس نہیں رکھیں گے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہے پندرہ سے بیس دن ہم انتظار نہیں کریں گے اس چیز کا لائٹس کی طرف چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا سین ہے کیج فائیو کا بھی میں نے باکس کھول کے ایگز نکال لی ہیں یہ میرے پاس لگا ہوا ہے جی پارلو اپلائن اس کی فیمیل ہے میرے پاس گرین یوگنگ سپلٹ بلو بھی اس نے چار ایگز لے کی ہیں یہ دیکھیں اس پر نے پور ایگز دی ہیں ایک نکالتے ہوئے تھا اور اس کا کریک ہو گیا شاید جب فیمیل برڈ اٹھ کے گئی ہے اس کا ناخن لگ گیا ہوگا جیسے میں نے اٹھایا تو وہ کریک ہو گیا لیکن میں نے اس کے پر نیل پولش لگا دی ہے اور اللہ کی مرضی ہو رہی ہے وہ تھا بھی فرٹائل کیونکہ اس میں سلکہ سا بلڈ بھی نکلا ہے تو اس کو ہم اسی طرح رکھ دیتے ہیں جس جان نے آنا اس کو آئی جاتی ہے لہٰذا کائے کریں گے اس کو اس کے باقی ایگز دیکھ لیتے ہیں جی انڈا پورا روشن ہو چکے یہ دیکھیں دوسرا ایگز کا انڈا پورا روشن ہو گیا ہے کوئی بلڈ بسل نظر نہیں آرہی یہ اس کا تیسرا ایگز اس کے اندر بھی کوئی وین نظر نہیں آرہی یہ بھی انڈا پورا روشن ہو گیا ہے وہ ہی فرٹائل تھا اللہ کی مرضی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر بھی ریو ڈیبلپ ہوا ہے وینس بھی ہیں تو اس ایک انڈے کا کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں آئیے نیکس کرتے ہیں کہ کیا سین ہے یہ ہوم سکس میں میرے پاس ٹی ڈی پار بلو ہے اور البائنو ریڈ آئی ہے انہوں نے چار انڈے دی ہیں تو چیک کرتے ہیں ان کا کیا سین ہے تو لٹسی یہ فرٹائل ہیں یا انفرٹائل ہیں پہلا ایک چیک کرتے ہیں یہ بھی انفرٹائل ہے جی اور یہ ایک بھی انفرٹائل ہے جی بیڈ لٹس فرس لٹس میں یہی پرابلم جاتی ہیں وہ یہ یہ بھی انفرٹائل ہے جی چاروں ایکس انڈ کے انفرٹائل ہیں جی اب جی باری ہے ہوم نمبر ون یہ میرے پاس پار بلو لگی ہوئے اس نے تین انڈے دیئے میں اور اس کا میل میں نے شفٹ کیا ہوا ہے دوسری فیمیل کے ساتھ تو آئیے چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا ڈویلمنٹ ہے اور یہ انکو بیٹ کر رہی ہے ایکس یہ نہیں کر رہی ہے تو لٹسی اس کے باکس کے اندر سے ایکس نکالتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں جی تو ہوم بان پہ جو میرے پاس گرین یو ونگ اپلائن لگا ہوا تھا پار بلو کے ساتھ تو یہ اس کے ایکس ہیں آئیے ان کو چیک کرتے ہیں کہ یہ فرٹائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ یہ تو فرٹائل آجی ہے شکر الحمدللہ اس کا بھی فرٹائل ہے شکر الحمدللہ تیسرا بھی فرٹائل ہے الحمدللہ پورے بھرڈوں میں تین ایکس فرٹائل نکلائے ہیں اسی کے تو اب ہم یہ کریں گے کہ چوتھا ایک جو ہے اسی فیمیل کے نیچے رکھیں گے تاکہ یہ انکویٹ کر کے اگر نکالنا ہوا تو نکل جائے گا اب یہ بھی ٹینشن ہے کہ یہ اس ایک کو ایکسپٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی کیونکہ اس پر ایک تو نشان بھی لگا ہوئے تو اللہ کرے جی ایکسپٹ کر لے اور بات ساری وہی ہے جو جان آنی ہے اس دنیا میں وہ آنی ہے اور جو نہیں آنی وہ آپ جو مرضی کر لیں وہ نہیں آسکتی تو لٹس ہی جی ان کو رکھ دیتے ہیں واپس الحمدللہ تین تو چلیں نکل آئے شکر اللہ کا ایک فرس کلچ فرس سیزن میں میرے پاس تین جو ہیں وہ نکل آئے ہیں اب آگے دیکھتے ہیں ان کا کیا ریزرٹ ہوگا ہے اچ ہوں گے نہیں ہوں گے بات ساری وہی قسمت کی ہے جی ناظرین تو آپ نے دیکھنا کہ کس طرح ایکس کو ہم نکالتے ہیں اور ان کی گینڈلیں کرتے ہیں اور کیوں چیک کرتے ہیں کہ بھئی وہ فرٹائل ہیں یا ان فرٹائل ہیں تو ان فرٹائل ہوں تو بیس سے پچیس دن آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس کے اندر جو ہے وہ وینز وغیرہ اور چک کی ڈیویلپنٹ سٹارٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو وہ ایک ہم برڈ کے نیچے سے نکال دیتے ہیں تاکہ وہ جلد ہی دوبارہ ایک لیں کی طرف آئے جب بھی آپ ایک نکالیں برڈ کے نیچے سے تو بہت دھیان سے نکالیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ میں ایک نکال رہا تھا تو وہ کریک ہو گیا کیونکہ جب بھی برڈ اپنے باکس کے اندر سے نکلتا ہے تو اس کے ناخن کی وجہ سے وہ کریک ہو جاتا ہے اور جب کریک ہوتے ہیں اور آپ اٹھاتے ہیں تو ہلکے سے بھی پریشر کے ساتھ وہ زیادہ کریک ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کا حل میں نے آپ کو بتا دیا اور باقی سینئرز نے بھی آپ کو بہت خوبی بتایا ہوئے کہ نیل پالش کی ہلکی سی لیئر اوپر لگا دیں تاکہ وہ دوبارہ سے ڈویلپ ہو سکے اگر اس میں جان ہے دو تو اللہ کرے جی وہ ڈویلپ ہو جائے تو یہ سارت نیریو تھا میں نے کہا ان کے ساتھ شیئر پر ان کے کیوں ضروری ہے اور یہ کیوں ایک کینڈلنگ بہت معنی رکھتی ہے سیزن کے اندر اپنی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے اجازت دیں اپنا اور اپنے برڈز کا بہت خیال رکھیں مجھے بہت